اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو لیٹ نائٹ شو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمارا ملکے سے ہی شاد باد رہے ہیں آج کی ہم ایک اچھی بات سے سٹارٹ کریں گے جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اچھی بات چار لائنوں کے ساتھ میں آپ کے لئے پیش کروں گا اس بار انسانیت کے ناتے میں نے کچھ لکھا ہے تو عرض کرتے ہیں انسان کو ہے دوسرے انسان سے نفرت بھول گیا ہے اپنا شجرہ ابن آدم انسان کو ہے دوسرے انسان سے نفرت بھول گیا ہے اپنا شجرہ ابن آدم کہیں کسی جگہ کونے میں سڑک پر بیٹھا شخص کہتا ہے آج بھی ہے اثر میں بے خواہ شیطان نسل آدم پر نسل آدم پر جی آج کے ہم آپ کو گیس سے ملواتے چلیں بہت ہی اچھی گیس ہمارے سے موجود ہیں آپ کا تعلق جنرل سیکیٹری پاکستان انجنئر فورم سن سے ہے آپ کی زندگی حوالے سے بات کریں گے ان کے سٹرکل کے حوالے سے بات کریں گے اور جو انجنئرز کا سٹرکل ہے اور جو ابھی جو انجنئرز چلنے ہمارے ان کے حوالے سے بات کریں گے محمد عزیر ریاض موجود ہیں اسلام علیکم محمد عزیر صاحب محمد عزیر صاحب کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کرم ہے آپ سنائے الحمدللہ عزیر آپ کی اس انجنئرنگ فیلڈ میں کیسی جنری رہی اور کیا ویلیو تھی اس وقت انجنئرز کی جو آج نہیں ہیں کیسا رائی ایکسپینینس جہاں تک میرا تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انجنئرنگ کی جنری ماشاءاللہ بہت اچھی رہی اس لئے کہ دیکھیں جب ایک انسان سٹرگل کرتا ہے ہمارے گھروں میں زیادہ زیادہ تک لوگ میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم نے میڈل کلاس میں یہ چیز دیکھی ہے کہ ہم جو بھی بچے ہوتے ہیں ہمارے چائلڈھوٹ جب وہ ہمارا ہوتا ہے ہم لوگ ایک ایمبیشنس ہوتے ہیں کہ یا تو ڈاکٹر بنیں گے یا انجنئر بنیں گے یا آرم فوسس کو جائن کریں گے تو اس لئے ہر بچہ چاہتا ہے کہ وہ ایک سٹرگل کرے اور وہ محنت کرتا ہے پر ہر بچے کو اتنی زیادہ اپیشنیٹیز نہیں مل پاتی ہیں ہمارے ملک میں کچھ ہمارے ملک کے لاؤس وغیرہ کا ایشو ہے وغیرہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ پوٹنشل موجود ہے جو کہتے ہیں اس ٹیم ہم کہتے ہیں دوسری کنٹریز سے اگر جب مقابلہ کرتے ہیں اپنے ملک کا تو ہمارے ملک میں بہت زیادہ پوٹنشل موجود ہے کرنٹلی ہم دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ موالکس میں بہت سارے پاکستانی انجینئرز ڈاکٹرز موجود ہیں جو وہاں پہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے لئے کہتے ہیں بلیسنگ ہیں اور اگر ہم اپنے ملک میں کام کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لاؤس کو امپلیمنٹیشنز کروا دیں ہم اپنی ہم کہتے ہیں عدالت کا نظام ٹھیک کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ ترقی ہو سکتی ہے ان کیوچر اچھا تو جی صاحب نے کہا پوٹیشنل بہت ہے پہلے کہ کیا ٹیلنٹ زیادہ تھا پہلے اب ٹیلنٹ ختم ہو گیا یا پہلے کی پڑھائی اچھی تھی جو اب پڑھائی اچھی نہیں ہے جو انجنیرز ہمارے باہر رہ رہے ہیں باہر جا رہے ہیں یہاں پہ وہ انجنیرز نہیں رہے کیا کمی ہو رہی ہے دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں تعلیم کی جہاں تک بات ہے تعلیم جو ہمیں انفرچنیٹلی ہمارے ملک میں جو ہمیں پڑھائی گئی تھی وہی تعلیم جو ہے آج بھی انڈسٹریز میں موجود ہے وہی تعلیم پڑھائی جا رہی ہے پر صرف اتنا سا کرنا ہے ہمارے ملک میں ہماری گورنمنٹ باڈیز کو اس کو اپگریٹ کرنا ہے جو ہماری جو انڈسٹریز کی ریکوائرمنٹس ہیں اگر ہم اپنے انڈسٹریز کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کریں گے اور اپنی تعلیمی نظام کو تھوڑا سا بہتر کریں گے تو وہ وقت ہو نہیں جب ہمارے پاکستان کا اگین دوبارہ سے نام ہوگا جو ریسنڈی کرائیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے ایلومنیٹس ہو سکتے ہیں اگر ہم اس پہ تھوڑی سی ورکنگ کریں اچھا انجینئرنگ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کوئی آپ ایڈوائز دیں گے کیونکہ کافی انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس جو یہاں سے ان کو بیروزگاری کی وجہ سے یہاں سے جا رہے ہیں کچھ کمانے کے لئے کچھ اور جوب کرنے کے لئے ان کو کوئی ایڈوائز دیں گے دیکھیں میں ان کو صرف ایک ایڈوائز دوں گا اس لئے کہ دیکھیں اگر ہم نے عمل کرنا ہے چاہے ہم بیرونی ملک جاتے ہیں تو ہم لاؤس کو کہتے ہیں اوے کرنے لگتے ہیں اگر ہم بیرونی ملک میں جیسی ہم ائرپورٹ سے آؤٹ ہوتے ہیں تو ہم تمام لاؤس کو ریولیشنز کو ماننے لگتے ہیں ہم روزانہ صبح اٹھتے ہیں جلدی صبح ہم نے دیکھا ہے کہ بیرونی مالک میں اٹھنے کا رواج ہے اور ہماری وہی انجینئرز جو ہے اگر جب تک وہ پاکستان میں ہوتا ہے وہ وہی لیٹ آرام سے سکون سے سو کے اٹھتے ہیں اگر ہماری انجینئرز پجر میں اٹھیں اور محنت کریں کوشش کریں سٹرگل کریں تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی تمام وسائل موجود ہیں ان کو صرف برور اکال لانے کی ضرورت ہے صرف ان کو کہتے ہیں ہمیں موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کی کانسلنگ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ملک میں اس ٹائم کوئی کانسلنگ کا نہ ادارہ ہے نہ ایسا کوئی سسٹم ابھی تک ہم ڈولپ کر سکے ہیں اس میں ہم شروع سے یہ کہ جب چائلڈھوٹ میں بچہ ہوتا ہے نائن ٹین کی کلاسز میں ہوتا ہے کہ ہم اسے ایک کانسلنگ کرے وہ آیا وہ چاہتا ہے کہ ان فیوچر میں وہ انجینئر بننا چاہتا ہے دوکٹر بننا چاہتا ہے سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے اگر وہ جس سائٹ پہ اس کا انٹرسٹ ہے اس کو فیلڈ آف انٹرسٹ کے میریٹس ڈی میریٹس دونے چیزیں بتائی جائیں اور اس کو گائیٹ کیا جائے پرپر پات دیا جائے اس کی ہیلپ کی جائے یہ دیکھیں گورنمنٹ سیکٹر کی طرف سے اگر کیا جائے تو بہت زیادہ بہتر ہوگا ہمارے ملک کے لئے اچھا یہ بھی ہوتا ہے نا بچے ہو کچھ اور بننا ہے تو پیرنٹس بولنے نہیں آپ نے یہ ہی بننا ہے اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے پھر وہ اس کا انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ کچھ کر بھی نہیں پا رہا اس فیلڈ میں تو اس سوال اسے کیا گئی گیا بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں دیکھیں یہ چیزیں ہمیں بہت زیادہ فیس کنے کو ملتی ہیں ہمیں یہ دیکھا ہے کہ ہماری جنسٹریز میں دیفرنٹ ٹیکنالوجیز موجود ہوتے ہیں انجنئرنگ میں دیفرنٹ ٹیکنالوجیز میں انجنئرس لوگ بن رہے ہوتے ہیں پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں پر ان میں کیا ہوتا ہے بعض بچے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میرا کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی طرف انٹرسٹ ہے پر ان کے والد صاحب کہتے ہیں نہیں میں تو سوال انجنئر ہوں ہم جس ایک سے اپنے انٹیریر سن میں دیکھتے ہیں تو ان کے والد صاحب اگر سوال انجنئر ہیں یا الیکٹیکل انجنئر ہیں یا میکنیکل ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا بھی وہی ٹیکنالوجی کو پڑے جو وہ نے پڑی تھی وہ موڈرن چیزوں کو ایکسپٹ کرنے کو تیان نہیں ہے تو میں یہ کہتا ہوں خالی ایک بچے کی ہم نے کانسلنگ نہیں کرنی ہے جو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیرنٹس کی بھی کانسلنگ کرنے ساتھ تاکہ ان کو پتا چلے کہ موڈرن سائٹ پہ اب ہمیں ان فیوچر آگے جانا کیا ہے ایک روایت بن گئی ہے کہ بھائی جو میں کر رہا ہوں پھر آپ نے بھی یہی کرنا ہے وہ میری مردی سے کرنا ہے ایک روایت نہیں بن گئی رسم بن گئی ہے دیکھیں ہمیں 9-10 میں یا I think first year میں میں نے ایک سبجیکٹ پڑھاتا اولدو کا اولدو میں ایک سبجیکٹ میں ایک لیسن تھا رسم و روایج کی پابندی کے نقصانات اگر ہم ان چیزوں کو اپنے والدین کو بھی بتائیں اور دیکھیں گورنمنٹ نے تو ہمارے لیسن رکھ دیا نا بک میں پر اس کی امپلیمنٹیشنز کون کرائے گا لوگوں کو کونسلین کون کرے گا وہ اسٹوڈنٹ کا بھی کام ہے اور جو ہمارے جو سینیس ہیں ابھی جو میں جس ایک دے پاکستان انجینس فورم سے تعلق رکھتا ہوں پاکستان انجینس فورم نے ابھی ریسنڈی 2018 میں ستمبر 2018 میں ہم نے ایک کام شروع کیا ہے جو ہم نے دیکھا تھا کہ انڈسٹریز اور اسٹوڈنٹس کے درمیان ہر زیادہ گیا تھا یعنی انڈسٹریز میں کچھ ڈیمانڈ ہیں ہم نے دیکھا انڈسٹریز میں جائیں تو وہ ہی ہم کہتے ہیں آپسلیڈ موڈل کا یا پرانا سبجیکس ہم پڑھ رہے تھے وہ ہی ہم نے وہی چیزیں پڑھنی ہیں جو ہمیں پڑھائی جاری ہوتی نہیں اس لئے کہ تیچرز جو ہمارے حضرات ہیں وہ ماشاءاللہ پیچھڈی انڈسٹریز میں تو آ گئے پر کیا وہ نے پیچھڈی جس ٹیکنالوجی میں کیا تھا اس کو رسرچ کی رسرچ کے بعد کنٹینیو کیا اس کو نہیں کیا اب ہمارے ملک میں ہمیں یہ چیزیں انہیں پروائیڈ کرنی چاہیے کہ رسرچ پرک کی طرف جائے اگر ہمارا ملک رسرچ پرک کی طرف جائے گا تو وہ اسازہ آگے ترقی کریں گے ان کی ناللیج میں اضافہ ہوگا وہی ناللیج وہ ٹرانسفر کریں گے اسٹوڈنٹس میں اگر ان کی اپنی ناللیج میں اضافہ نہیں ہوگا تو کیسے ہم کہتے ہیں امید کر سکتے ہیں کہ وہ ٹرانسفر کریں گے تو ہمیں ان چیزوں پر کام کرنا چاہیے ہمیں اپنے سسٹم کو امپروف کرنا ہے دنیا ویسے ہی سائنس کے میں بہت ترقی ہوتی جارہے ہیں AI Artificial Intelligence میں ترقی ہوتی جارہے ہیں دن بہ دن جو کہ ہماری کنٹریز جو ہیں اسیان یہوالی تھرڈ ورڈ کلاتے ہیں ہم لوگ جس میں جو دو تین ہمارے پڑوسی بھی ہیں ملک یہ تھرڈ ورڈ کنٹری کلاتے ہیں تو AI پہ یہ جو IT انجینئرنگ ہے کمپیوٹر انجینئرنگ ہے اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں ہم اپنا کمپیرزن عمومن کر رہے ہوتے ہیں انڈیا جیسے ملک کر ساتھ صحیح یہ دیکھیں انڈیا نے جب ٹیکنولوجی ایڈ اوپ کی کمپیوٹر سسٹم پہ ورکنگ سٹارٹ تھی تو سیم ٹائم میں پاکستان میں بھی ورکنگ شروع ہوئی نائنٹیز کا وضوہ تاہ نائنٹی فائف نائنٹی سیون میں ہم دیکھتے تھے کہ ہماری ہیں بھی پاکستان میں کمپیوٹر کے حوالے سے نالیج کہتے ہیں آنا شروع ہوئی ہمارے لوگوں نے کام کرنا شروع کیا بس فرق اتنا سا ہے کہ جس سپیس کے ساتھ ہمیں اس کو میٹ کرنا تھا نالیج گین کرنی تھی اور آگے اپنے سٹوڈنٹس میں ڈلیور کرنی تھی چیزیں وہ ہم نے ڈلیور نہیں کی وہ پیس کو ہم نے چیز نہیں کیا ہماری ورکنگ دیکھیں 2010 کے بعد سے میں یہ سمجھتا ہوں 2010 کے بعد سے بہت سلو ہو گئی کمپیوٹر کی فیلڈ میں اور اسی فیلڈ کو آج انڈیا کی ہم جو مثال دیتے ہیں کہ انڈیا بہت زیادہ آگے ہم سے کمپیوٹر کی فیلڈ میں وہ ہم سے 2010 کے بعد آگے نکلنا شروع ہے پہلے نہیں نکلا ایک دن میں اب یہ ہے کہ ابھی ہم recently اللہ تعالیٰ کے فغل و کرم سے ہم نے دیکھا ہے کہ الخدمت ہے پاکستان میں اس نے بنو قابل کے نام سے ایک پرگرام شروع کیا لانچ کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی سطح پر ہونا چاہیے تھا پر الخدمت نے لانچ کیا ہے جس میں مختلف ڈیفرنٹ کورسز کرا رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو فری آف کارسپ کمپیوٹر کے ایسی سیلانی ہے وہ بھی کرا رہے ہیں دیکھیں یہ ایک پرائیوٹ انجیوز ہیں جن کے پاس ایک لیمیٹڈ پنڈ ہوتا ہے اور جن کے پاس لیمیٹڈ پنڈ ہوتا ہے ایک لیمیٹڈ پیرائے میں کام کر سکتے ہیں جی ڈی سی بھی ورکنگ کر رہا ہے کراچی میں کچھ لوگوں نے ورکنگ شروع کی ہے پر ملک کو اگر ہم نے آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں پورے ملک میں یہ ورکنگ سٹارٹ کرنی پڑے گی ونہا اثر وائز ہمارا ملک اس ٹائم جن کرائیسز میں گراوائے تو ہم آئے پاس صرف ایک ہی سلوشن ہے کہ ہم انجینئنگ کمیونیٹی کو سپورٹ کریں اپنے انجینئرز کو تمام نالیج وہ دیں جو اپ ڈیٹیڈ ہو وہ نالیج نہ دیں جو بالکل آف سیٹ ہو گئی ہے ہم لوگ ابھی آج بھی پاکستان میں انفرچنیٹلی انڈسٹیل ون پوائنٹ زیرو ریولیشن یا ٹو پوائنٹ زیرو ریولیشن پہ کام کر رہے ہیں اور جبکہ اس ٹائم مارکیٹ کی نیڈ ہے انڈسٹیل فور پوائنٹ زیرو پہ ہم کام کریں انڈسٹیل انٹیلیجنس میں دیکھا اب سینسس وغیرہ پہ کام چلوتا پاکستان میں ہوا ہے پر وہ جس صحیح کہتے ماس پروڈکشن ہونی چاہیے ماس لیول پہ کرنا چاہیے ہمیں میسیو لیول پہ ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں اور اس وجہ سے ابھی بھی ہم پیچھے اگر ہمیں حکومتی سطح سے یہ پروپرلی یہ پرگرام لانچ کے جائیں کہ میسیو سطح پہ کام کر جائے ابھی آپ یہ دیکھیں پاکستان میں ہم چپ میکنگ جو دنیا میں ہر موبائل میں لگتی ہر کمپیوٹر میں لگتی ہر جگہ یوز ہو رہی ہے چپ پہ ورکنگ جا رہی ہے صحیح سینسرز پہ ورکنگ ہو رہی ہے ہمارے ملک میں اس کا کیا کرن سینریو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک میں کس لیویل پہ ہو رہی ہے ابھی ہم بہت بیچھے ہیں مورڈران ورلڈ سے ہمیں ان کو بیٹ کرنے کے لیے ان چیزوں پہ ورکنگ کرنی ہوگی اس کے بارے میں میں پڑھا تھا جو آپ نے چپ کے بارے میں بات کی ہے اس وقت تائیوان اور چائنہ بہت بڑا ایکسپورٹر ہیں دنیا میں انجینئس کو وہاں بھیجیا امریکہ اور امریکہ نے ان کو تعلیم دلوائی وہ پروسس سکھو آیا اور سکھوانے کے بعد انہیں ہائیلی پیٹ کر کے اپنے ملک ریٹن بلایا پر ہمارے ملک میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ اگر انجینئس کو بھیج بھی دیتے ہیں بار پیچڈی کرنے کے لیے پھر ان کو ریٹن نہیں آتے ہو جو اگر آتے ہیں وہ ایک لیمیٹیڈ ٹائم کے لیے آتے ہیں لیمیٹیڈ ورکنگ کرتے ہیں انہیں آگے ریسرچ فرک نہیں ملتا پروپر اگر ان چیزوں کو ہم کنٹیو کریں جس اگر تائیوان نے کیا تو آج تائیوان بہت زیادہ چپس بنا رہا ہے اسٹین چائنہ چائنہ کے مقابلے میں تائیوان جیسے کنٹی کو دیکھتے ہیں تو بہت چھوٹا مل تائیوان اور امریکہ نے مہا سے ڈائریکشن دیکھے اس کو چلا رہا ہے دیکھیں انہیں ٹیکنولوجی لی نا ہمارے ملک میں کبھی بھی ایسا ہم لگ نہیں سوچتے کہ ہم ٹیکنولوجی پہ ورکنگ کریں اگر ہم نیو ٹیکنولوجی کی طرف جائیں گے تو ہم اپنے ملک کو کامیاب بنا سکتے ٹیکنولوجی کی war ہے نا آگے ساری یہی war چل لیا ٹیکنولوجی میں اور اکنومی کی وار چل خود کا بھی شوق تھا دوسرے یہ میرے فیملی بیک گراؤن میں سارے لوگ انجینئر تھے میرے والد صاحب جنا اسپطال میں تھے پر میرے کو شوق تھا میرے میرے الڈر ورودہ ینگر ورودہ سب انجینئر ہیں ہم لوگ سارے ماشا تو ہم لوگ شروع سے شوق انجینئر انجینئر فورم جو بنا تو اس میں بھی میری بہت زیادہ ورکنگ ہے جو اس کو ہم نے بنایا ہے اور انجینئر 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 فورم کام کر رہا ہے گورنمنٹ کی سرپرستی تو حاصل نہیں ہے تو انجینئر ورکنگ کر سکتے ایک لیمیٹی پیرائے میں اس لئے کے اس کے ریسورسز ایک لیمیٹڈ ہوتے جب ریسورسز لیمیٹڈ ہوں گے تو ہم کہتے ہیں انجینئر میں لیمیٹڈ کام کریں گے اگر حکومتی سطح سے ایسی انجینئر کو سپورٹ کیا جائے جو انجینئر کی فلاو بیبوت کے لئے کام کر رہی ہیں ابھی ہم دیکھیں ہم خالی انجینئر کی ہمارے ملک میں ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ انجینئر ہم نے سنا تھا جو ہماری ادارے پاک سویز ہے جی سی ٹی ہے کراچی کی بات کرو میں کراچی کے ادارے ایسی اور بھی ہمارے وکیشنل ٹریننگ سینٹر ہیں ابھی آپ ان میں جا کے دیکھیں گئی ان ہالات میں جو آج کے سیونٹی کے دور میں تھی جب وہ بنے تھے جو ایکوئنٹس آئے تھے کوئی اپگریٹس نہیں ہوئی چیزیں میں کہتا ہوں ہائیلی ایکوئنٹس لیپس کی ضرورت ہے اگر کہتے ہیں ہم لیپس کو امپروف کریں گے تو جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اگر پروپلی انہیں تعلیم ملے گی وہ جانتے ہوں گے تو آگے انڈس ٹری کی نیٹ کو فلفل کر پائیں گے نا آپ کی انڈس گرو کرے گی وہ ہی انڈس پائنٹ زیرو پہ ورکنگ کرتے رہیں گے انڈس پائنٹ زیرو ماس پروڈکشن ہم ماس پروڈکشن سے آگے فور پائنٹ زیرو آ چکی ہے ہم ٹھئی پہ جانا ہمارے لئے مشکل ہے بھی ہم سٹیپ بائی سٹیپ ضرور پاکستان ترکھی کرے گا پر اس کے لئے حکومتی سطح پہ بھی سپورٹ کیا جانا چاہیے اور سٹوڈنٹس کے اندر بھی رہیں خالی تب گیلی ہم یوز سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کمپیوٹر کے سائٹ جائیں کمپیوٹر میں دیکھیں خالی گرافکس فیلڈ نہیں اس میں ایکسیل ایک فیلڈ نہیں اس میں سائیبر سیکورٹری ایک فیلڈ نہیں ہے ہم ساری واس فیلڈ ہیں جب اگر ہم ان چیزوں پہ کام کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ انٹرپنیوشپ کی طرف جا سکو گے ونہ اثر وائز ہماری کیا ہے پریزنٹ ٹائم پہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جوب ہے جوب جوہیں ان پلائیمنٹ بہت بڑھتی جا رہی ہے ابھی آج کل پاکستان میں لسی کلیر نہیں ہو رہی لسی کلیر نہ کی کیون نہیں ہے کہ ہمارے ملک پاس ڈالر نہیں ہے اگر ہم ڈالر پے کریں گے تو بہا سے ہم پروڈکٹ کو اپنے ملک میں ہم خود کب بنائیں گے ہم خود جب بنا سکتے ہیں جب ہم ورکنگ کریں اس پہ ہم آرٹیفیچل انٹیلیجنس کی طرف جائیں یہ آرٹیفیچل میں کون گائٹ کرے گا کوئی دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ خالی حکومت ہی سطح پہ ہو آپ خود بھی اٹھ کر سکتے ہو برکن اب تو اللہ تعالیٰ کے فلو کرم سے ہمارے پاس گوگل موجود ہے یوٹیوب موجود ہے جو سٹوڈنٹس کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں جن کا انٹر کے بعد انہیں ایڈمیشن نہیں ملتے تو اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان لوگوں کو بتائیں کہ شورٹ ہینڈ کو سارے ہیں جس سے میں نے آپ کو بتائے نا کہ ہماری ڈیپلوما ایسوسیٹ انجینئر ہوتا ہے اگر ہم ڈیپلوما ایسوسیٹ انجینئر کا کہتے ہیں سسٹم تعلیمی نظام بہتر کر دیں تو وہ لوگ بھی ہمارے ملک میں مل ادھا کر سکتے ہیں لیکن اگر انجینئر نہیں کہیں پہ آویلیبل ہوتے ہیں تو ڈیپلوما ایسوسیٹ انجینئر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ابھی آپ یہ دیکھیں شورٹ ہینڈ کوسز بہت زیادہ ہو رہے ملک سٹارٹ ہوئے جس میں نے آپ کو انجینئر کے نام لیے وہ صرف کراچی میں ورکنگ کر رہی ہیں پر کراچی میں یود کے پاس یہ چانس ہے تو ان چھوٹ ہنڈ کوسز میں ایڈمیشن لیں ان سے سیکھیں پلس میں اس چیز کو آگے بڑھائیں خالی یہ نہیں ہے کہ اگر میں نے کوئی چیز سیکھی تو میں اپنے حد تک رکھوں میں آیا اپنے گھر میں جا کے چھوٹے بہن بھائیوں کو سکھا سکھا سکھتا ہو نا تو ہمیں انہیں جا کے سکھانا چاہیے اپنے رشتے داروں کو سکھانا چاہیے تعلیم کو اگر ہم ٹرانسفر کریں گے تو ہم ترقی کریں ہمارے پاس اس ٹیم جو ہم پریزن ٹائم پہ بات کرتے ہیں قرآن شریف کی قرآن شریف ایسے نہیں پہنچ گیا ہم مسلمان ہوتا چودہ سو سال پہلے جب نازل ہوا سب چیزیں ہوئی تو ایسی بات ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو سکھ آیا ہمارے گھروں میں اساززہ آتے ہیں جو ہمیں قرآن شریف کی تعلیم دیتے ہیں مولوی صاحب نے ہم لوگ کہتے ہیں تو وہ لوگ تعلیم دیتے ہیں اور ایک ٹیم ایسا بھی آیا ہوگا بیچ میں مسلمان کو پہ زوال اتنا تھا کہ وہ اساززہ کی آتی ہے کہ آپ جو تعلیم حاصل کر رہو وہ آگے ڈیلیور کرو اب ایک کوئی پاکستان میں جسے ہم دیکھتے ہیں سیٹ اپ کے پرائیویٹ جو کالجز ہیں اسکول ہیں اس جنرے کراچی میں ہم دیکھتے ہیں ان کا میار بہت بلند ہوتا جا رہا رہا اس کمپیر گورنمنٹ کیا ہم جب پرائیویٹ سکول میں کالجز میں پڑھتے ہیں کیا اس کے پڑھنے کے بعد ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم کسی گورنمنٹ سکول کے سٹوڈنٹ کو پڑھا دیں یا اس کو گائیٹ کر دیں تھوڑا سا اگر ہم ٹائم نہیں نکالیں گے تو ہم کبھی بھی کمپیٹ نہیں کر سکتے دوسرے ممالک کو ہم ہم ہمیشہ ٹھرڈ ورلڈ کنٹری میں کلائیں گے لیکن ہم ٹائم ہی نکال لے اپنے ملک کے لئے نہیں سوچ رہے جب تک ہم ملک کے لئے نہیں سوچ گے کبھی بھی ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا تو ہم ان چیزوں پر ورکنگ کر ہم وہ سٹیپ لینے جو ہمارے ملک کی نیٹ ہیں ہم ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ وہی پرانی چیزوں میں جو روٹی کپڑا مکان کا نارہ تھا آج تک ہمارے لوگ اس ہمارے لوگ کو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ یہ ریاض کے ساتھ بہت اچھی بات کر رہے تھے چھوٹا بریک کے بعد مو مو ریاض موجود تھے آپ کا تعلق جنرل سیکیٹری پاکستان انجنئر فورم سے ہے ان کے ساتھ ہم نے بہت اچھی بات کر رہے تھے ان کی جنر کے حوالے سے انجنئر کے حوالے سے سٹوڈنٹ چل رہی ہے نیو جنریشن کی رات رات بھر جاگنا صبح میں سونا پھر شام کو اٹھنا تو یہ کیسی روٹین ہے یہ پہلے بھی ایسے تھے سٹوڈنٹ سے بن گئے چھٹی والے دن رات رات بھر جاگنا شبا میں اٹھنا یا پھر سکول والا دن ہے کولیج والا دن ہے جو جب اسلام ہمیں تعلیمات دے رہے اور اس پہ ہمیں امکلیمنٹیشن نہیں کر رہے تو اس میں نہ حکومت کی غلطی ہے نہ کسی کی غلطی ہے غلطی ہے ہماری اپنی ہم کہتے ہیں نو سال کے بعد بچے کے اوپر نماز پاز ہے اگر وہ نہیں جاتا تو اسے بھیجا جائے تو اس اتنی ضرور نوالج رکھتا ہے اسٹوڈنٹ جو آج ہم دیکھ رہے آج بھی میں اپنی حوالے سے تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ میں آج بھی فجیر کی نماز میں پھوٹتا ہوں ماشا صحیح جب میں فجیر کی نماز پڑھتا ہوں تو اس کے بعد میں چھے بجے جاب کے فورم کی کر رہا ہوتا ہوں جو فری آف کانس ہوتی ہے حالی میں ہی نہیں اس کے علاوہ میرے پاس پوری ٹیم ہے جو پوری ٹیم پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تمام سسٹم جو ہے اس سسٹم کو امی پروف کریں جن کا نام ہو ہے اس سٹم جس سے دیکھیں جیپان کو کمپیٹ نہیں کا سکتے ہم امریکہ کو کمپیٹ نہیں کا سکتے پر ہم اتنا بھی پیچھے نہ رہیں کہ سو سال پیچھے جی رہے جی تو ان چیزوں کا گیپ کو تم منیمائز کا سکتے نا جس جن گیپ پاکستان ترکی کرے گا ہم ان چیزوں پر مرکنگ کرنی اچھا یہ جو اتنا حالات ایسے ہوگئے ہمارے ملک کے کچھ اللہ کرے گا اور آگے بہتر ہو جائیں گے تو یہ کووڈ کے بعد ہوئے ہیں یا یہ پہلے کی کچھ مس کنسومشن ہیں جو یہ ابھی ہمیں دکھائی پہ ہم لوگ ایمان بھی رکھتے ہیں پر ہم اپنی ورکنگ نہیں دیکھتے ہماری جو ورکنگ تھی شروع سے کہتے اللہ اس ملک کو چلا رہا ہے اور کوئی بھی ملک کے لئے مخلص نہیں کام کر رہا رہا بہت کم لوگ ہیں جو ملک سے مخلص ہو کام کر رہے تو اگر جب اس ملک میں مخلص لوگوں کی تعداد بڑھ جائے گی لاؤ کی implementations ہو جائیں گی یعنی جو شخص غلطی کرے گا اس کو سزا ملے گی اور تمام چیزیں صحیح ہو جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک بھی ترقی کر جائے آشا اس کے علاوہ آپ کو اور کوئی پیشن تھا انجینئر کے علاوہ کوئی آپ کو کچھ جیسے ہوتا اس کے علاوہ کوئی ایک شوق بھی ہوتا ہے دیکھیں انجینئرنگ کے علاوہ میرے ایک شوق تا کرکٹ کھیلنا اچھا 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 سپورٹس لائف میں انسان اسپورٹس سے کوئی نہ کوئی اٹیچ ہوتا ہے تو میں بہت زیادہ کرکٹ کھیلتا تھا اور میں آج کہتا ہوں کہ اگر میں انجینئر نہیں ہوتا تو اچھا 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 گراؤنڈ ختم ہو گئے کراچی میں جو جتنے سارے گراؤنڈ ختم ہو گئے اب لڑکے جو کھیلنے مصروف ہوتے بچاروں کو روڈ پہ کھیل لائے کوئی کس گلی میں کھیل لائے تو یہ کیا کہیں گے آپ اس بارے دیکھیں یہ ساری چیزیں گراؤنڈ ختم ہو گئے گراؤنڈ ختم ہو گئے فزیکل ایکٹیوٹیز ختم ہو گئے تو اب ہم پریزنڈ ٹائم پہ دیکھیں دنیا میں جو ایکٹیوٹیز چل رہی ہے ہم کہتے ہیں لائف بہت زیادہ فاسٹ ہو گئی تو ہمیں اپنی لائف کے لئے اگر ہم پجر میں اٹھتے ہیں تو اس کے بعد ایکسرسائز کو تو ہم ایکسرسائز کر لیں الٹرنیٹ تو موجود ہے الٹرنیٹ ریسوسس کی طرف جائیں الٹرنیٹ چیزوں کو ہم یوز کریں جس اگر کر کر لیتے ہیں ایکسرسائز کر لیں صحیح تو اس سے ہم فیزیکلی بھی فٹ رہیں گے اور اس کے ساتھ پلس پائنڈ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو ٹائم سفیر بچے گا جو صبح کا ٹائم جو یوز کریں گے اس کے دو بینیفیٹ ہیں ایک تو نمبر ون بینیفیٹ یہ ہے جو آپ کے ہاں لائٹ ہے ہمارے ملک میں لائٹ کا بہت بڑا بران ہے پریزنٹ لی کراچی میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف احتجاج وغیرہ دیکھتے ہیں پولیٹیشن جو انجینئر حافظ نائیم ورحمان صاحب بھی ہیں میں نے ان کا کئی دفعہ پوسٹ وغیرہ بھی دیکھی ہے وہ کبھی پانی کے خلاف کبھی الیکٹر کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں پر ہم خود اپنے آپ کو صحیح نہیں کر رہے نا اگر ہم وہ الیکٹر بچا لیں یعنی ڈی لائٹ کو میکسیمم یوز کریں تو ہمارے لئے بینیفیٹ ہے ہم ڈی لائٹ کو منیمم کرنا چاہیے اچھا پولیوشن کے حوالے سے جو ائر پولیوشن ہے سیوریج ہے وارٹر پولیوشن ہے اس میں گورنمنٹ کا تو ایک کردار ہے کہ ان کو کام کروانا ہے اس میں عام جو کومن میں عام عوام ہے جو اس کا کیا کردار ہے اس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اس پولیوشن کے دیکھیں بہت اچھا سوال گیا ہے ملال اس میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی awareness جب ہم پاکستان سے بیرون ملک جاتے ہیں تو ہمیں automatic awareness آجاتی ہے کہ کچھرا روٹ پہ نہیں پھیکھیں اب جب وہ ہم کچھرا روٹ پہ پھیکیں گے سیوریج کے نالوں میں پھیکیں گے گٹر میں پھیکیں گے تو ایسی بات بلوکیج پیدا کرے گا تو ایٹ لیسٹ ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم یہ چیزوں کو سٹاپ کر دیں دیکھیں حکومت تو بعد میں کرے گی حکومت کا ایکشن سیکنڈ سیکنڈری اس جگہ مین ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیٹ کریں مطلب ہمارا بھی اس میں 60 70 کردار بلکل اس میں ہمارا 50 پرسنڈ لازمی 60 پرسنڈ لازمی کردار لیکن جیسے ریایہ ہوتی اگر ریایہ اپنے آپ کو سائن ہی کرے گی اگر میں خود اپنے گلی کے گٹر میں کچھرا ویسٹ جو ہے ہمارے گھروں کا ویسٹ ہوتا ہے وہ میں گارویج کو پھیکوں گا پر جب تک تو ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ پانی جو ہوتا ہے سیوریج کا گندہ پانی اس روڈ کو بھی ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے اس روڈ کی کون حفاظت کرے گا تو ہم ہی چیزیں دیکھنے اس روڈ کو سیف کیسے کرنا ہے تاکہ کہ کہ ہم کچھرا نہ ڈالیں تو اگر ہم کچھرا نہیں ڈالیں گے تو وہ روڈ بھی صحیح رہے گا بلوک بھی نہیں ہوں گی اس کے علاوہ اور بھی جو ہمارے ایشوز ہیں وہ بھی سول ہوں گے جب دائیسی بات ہے ہماری حکومت کے پاس لیمیٹیڈ ریسورس ہیں پریزن ٹائم پہ لیکن پہلے تو ہمارے پاس بہت زیادہ ریسورس ہیں جو ہم کوویٹ کے بات دیکھتے ہیں جو ہم اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں اس میں یہ کہتا ہوں پہلے تو بہت زیادہ ریسورس تھے اب ریسورس سوڑے ایسا ایسا کام ہوتے جارہے حکومت کے تو حکومت بھی جب ہمارے لئے کام کر سکتی ہے یا ہم پہ بلیم جب دے سکتے ہیں جب ہم پہلے خود صحیح ہو جائیں ہمیں پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے بعد میں حکومت پہ بلیم دینا ہے ہاں ویسے بھی کچھروں کا دھیر لگ جاتا ایک جگہ پہلے لگا دیتا ہے پہلے پاکستان پیدا ہو رہا بیماریاں پیدا ہو رہی ہے ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے اچھا آپ نے تو پاکستان اور پاکستان میں کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ پہلے زیادہ ترقی تھی یا پہلے اچھا بیکار ہے کیا شعور آیا ہے دیکھیں پہلے اور اب میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے پاکستان میں ہم جو 2000 سے پہلے کے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لوگ ہمارے اپنے ملک کے لوگ educated education کے معاملے میں شاید بے شک تھوڑے پیچھے پیچھے ہوں صحیح پر ابھی education جو private اداروں نے کافی حد تک کور کیا ہے ان چیزوں کو پر میں یہ سمجھتا ہوں یہ نا کافی یہ پر جو ہم لوگ اگنورنس آف لاؤ ہے وہ بڑھ گیا اگر ہم لاؤ کو امپروف کریں گے اگنورنس کم کریں گے تو اس چیز کو امپروف کر سکتے پریزنٹ ٹائم پہ آپ جا کے ایک روڈ پہ بھی دیکھیں گے نا تو بہت سارے لوگ ایک سیف سمپل گاڑی چلانا ہے پبلک ٹرانس پورٹ ہے وہ جس سے چلا رہے ہوتے ہیں وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اسے کہیں بھی نہیں لگتا کہ یہ پڑے لکھے لوگ گاڑی چلا رہے ہم گاڑی چلا رہے ہم گاڑی ضرور دی جاتی ہے لائسنس لوگ بنواتے ہیں لائسنس رپارٹ کا کام ہے لائسنس بنا کے دینا حکومت کا تھا یہ اب اس کے ساتھ بکس دی جاتی ہیں وہ بکس لوگ ریٹ تو کرتے ہیں پر اس کو ریٹ جاتے ہیں یہی پاکستانی بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی عمرہ کرنے جاتے ہیں اس کے علاوہ آج کر جو ہم دیکھ رہے ہیں اس سال میں تقریباً دس لاکھ پاکستانی بیرون میں ملک جا چکے ہیں پاکستان چھوڑ کے تو وہی لوگ ائرپورٹ سے بہا نکلنے کے بعد لاو کو عبی کر رہے ہیں اور یہاں پاکستان میں عبی نہیں کر رہے تھے اس پر غلطی تو ہماری اپنی ہے ہم سارا بلیم تو پاکستانی حکومت پر نہیں دے سکتے نا تو ہمیں خود بھی کچھ کرنے اپنے ملک کے لئے تو خود کرنے جب ہمیں ہمارے شہر میں خاص کر اس کے بعد گورنمنٹ کالج میں ایڈویشن لیتا ہے پھر گورنمنٹ کالج میں ایڈویشن لیتا ہے پہلے تو چوز کرنے میں مسئلہ ہوتا پھر گورنمنٹ کالج میں پڑھا ہی ہوتی ہے یا سٹوڈنٹ خود کی ناکام یہ خود نہیں پڑھ رہا یا کہتے ہیں انجینئرس کورم سے تعلق ہے تو ہم گورنمنٹ کالج کو بھی ہم وزیت کرتے ہیں اس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں جو سٹوڈنٹ پڑھنے آتے ہیں صحیح اس میں اس آساززہ کو خالی بلیم نہیں دے سکتے ہیں آساززہ ہمارے مہترہ میں کچھ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور کچھ کہیں جہاں پہ اگنورنس ہو رہی ہوتی میں تب ہی تو لاؤ کی بات کر رہا ہوں اگر لاؤ کو مضبوط کریں اس ملک میں تو اس اس آساززہ کو بھی رسٹک کرے گا اس سٹوڈنٹ کو بھی رسٹک کرے گا کہ آپ نے جیسی لاؤ کو توڑا اگر ٹیچر پڑھانے نہیں آیا کلاس میں ٹائم لی اور سٹوڈنٹ پڑھنے نہیں آیا تو سٹوڈنٹ کو پتا ہوگا کہ میرے اخلاف ایکشن ہوگا گورنمنٹ سکول ہو چاہے کالیج ہو کچھ بھی ہو اس کو پتا ہے پرائیویٹ بھی ہوگا تو پرائیویٹ میں بھی ایکشن ہو سکتے تو دیکھیں پرائیویٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ یا کالیج میں بچے بھی پرسنٹ لیتے ہیں دیکھیں بلان نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم پرائیویٹ سکول میں پڑھتے اور پرائیویٹ سکول کے بات گورنمنٹ کالیج میں جا کے دیکھ دیکھیں کمپیریجن کرا جائے تو دونوں میں فرق تو ہے پر ہم اس فرق کو منیمائز بھی تو کر سکتے جو بچے نے پرائیویٹ سکول میں پڑھا اگر وہ سکول والے اس کی کانسلنگ کرتے کہ آیا آپ نے جا کے ایک اچھا شہری بھی بننا ہے ہمارے نساب میں خالی یہی چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ میج فیزیکس کیمیسٹی ہم نے یہ چیزیں پڑھا دی اس کی کیریئر کانسلنگ کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے اچھا شہری کسنا بننا ہے اس سٹوڈنٹس کو اگر ہم یہ ایجوکیٹ کر دیتے کہ آپ نے کالج گورنمنٹ میں جائیں چاہے پرائیوٹ میں جائیں آپ نے مجھ جائے خود پڑھنا ہے اس کو ہم اس طریقے سے اس ٹریک پر لے کے آتے اور نہ صرف آپ نے خود پڑھنا ہے بلکہ اپنے کلاس فیلوز کو اس طرف مائل کرنا ہے کہ آپ پڑھنا ہے تو اگر وہ بچہ صحیح ہوتا اور اپنے دوستوں کو اس طرف لاتا وہ تو میں یہ دیکھتا کہ گورنمنٹ کا نظام بھی امپروو ہو جاتا نا تو ہم نے تو یہ کوئی کانسلنگ کا ہماریا سسٹم نہیں ہے خالی ایک چیز گورنمنٹ کو مبلم نہیں دیں گے اس میں ہمیں کانسلنگ کا سسٹم امپروو کرنا ہے وہ پرائیوٹ اس سکول جو بہت زیادہ earning کر رہے ہوتے سٹوڈنٹ سے earn کر رہے ہیں پیسے اور ان کا بھی کچھ فض بنتا ہے ایک اچھے شہری ہونے کے ناتے انہیں چیزوں پر کام کرنا ہے کہ ہم سٹوڈنٹ کی کانسلنگ کریں ہم ان کے پیرنٹ کی کانسلنگ کریں کہ آیا ان کے پیرنٹس کو تاکہ فیلڈ جو بچہ یونیسٹی میں جائے گا کل کو یا کالج میں جائے گا تو اس کو فیلڈ چوز کرنا آسان ہو جائے اگر اس میں فیلڈ سویچ بھی کرنی ہے تو امیجیٹلی پیس پہ کر لے نا یہ کہ ان دا اینڈ جائے کے بلکل اینڈ میں چوز کرے اینڈ میں جا چینج کرے بہت سے سٹوڈنٹ ہم دیکھتے ہیں ان کا انجنیلنگ میں انٹرسٹ نہیں ہے پر ان کے والدین کیا کہتے ہیں کہ میں انجینئر ہوں تو بیٹا تم نے بھی انجینئر بن گا تو ہم ان چیزوں کو دیکھنا ہے تو آیا ہم اگر کانسلنگ کریں گے تو چیزیں امپروو ہو جائیں گے ہم ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ جو کالج میں آگیا ہے سٹوڈنٹ تو اس کے بعد کوچنگ میں بھی لیتا ہے تو ایسا کیا کالج میں پڑھ نہیں پاتا یا پڑھا نہیں رہا تو اس کو پھر کوچنگ میں لے لیتا ہے کوچنگ میں سپیشلی طور پہ کراچی شہر کے میں بات کر رہا ہوں انٹیری سنس میں تو ہمارے اتنے کوچنگ سینٹر نہیں ہیں وہ عمومن جو پڑھا ہی ہوتی ہے یا پرائیویٹ ٹویشن ہوتے ہیں وہ بھی اتنا تیز چیزیں ڈبلپ نی ہوئی ہیں پرائیویٹ آئیزیشن کی پراب نہیں گئی ہیں لیکن میرا انٹیری سن میں بھی کئی جگہوں پر وزیٹ ہوتا ہے تو میں انٹیری سن میں بھی جنس بھی دیکھتا ہوں اسکول بھی دیکھتا ہوں میں بھی جا کے باس ٹیم وزیٹ کرتا ہوں تو میں یہ اپورچنیٹیز دیں جسے بلان نے سوال کی ابھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچہ کالج میں داخلہ لیتا ہے وہ ساتھ کوچنگ سینٹر میں لے لے داخلہ اس لئے کہ اس کے والدین کا ٹرسٹ لیویل ہے کالج میں پڑھائی اچھی ہے صحیح اور نہ اس بچے کا اپنا ترسٹ لیویل یہ پوائنٹ یہ حقیقت تو ان چیزوں کو ترسٹ کو کون ڈبلپ کرے گا وہ ہی اس آززہ ڈبلپ کریں گے جو کہتے ہیں کالج میں پڑھا رہے ہیں دیکھیں لاؤ کی میں اس لئے بات کی تھی شروع میں کہ لاؤ اس کو بانڈ کرے گا بچوں کو اور آپ نے پروپر تعلیم دینی ہے بچوں کو اور اس لاؤ کے مطابق اس سے سوال جواب ہو گا یعنی جو پرنسپل ہوتے ہیں سکول کے یا کالج کے اس سے سوال کریں گے کہ آپ کا اتنے پسند ریزلٹ ہونا چاہیے تو وہ اسی ساب سے محنت کریں گے جب وہ محنت کریں گے تو ہر سٹوڈنٹ سپورٹ نہیں کا سکتا پرائیویٹ کہتے ہیں کوچنگ سینٹر تو ان لوگوں کو بھی پائیدہ ہوگا وہ بچے تھوڑی سی محنت کریں گے وہ بھی سیکھ جائیں گے اور جو سٹوڈنٹ جاتے ہیں جن کے پیرنٹ سپورٹ کرتے ہیں کہ ایکس اپنے کوچنگ لینی یا کوچنگ سینٹر میں جا پڑھنا ہے تو ہم ان چیزوں کو بھی منیمائز کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کی تف ہم ابھی ورکنگ کرنے کی بہت ضرورت ہے اچھا ہمارا روشنیو کا شہر کراچی سڑکیں ٹو ٹو ٹی وی کہیں چوریاں ہو رہی ہیں کہیں سنیچنگ ہو رہی ہیں کیا روڈ پڑھنا ڈیمیج ہو رہی ہیں دیکھیں ہم نہ نظر لگے چہر کو نہ کچھ ہوا ہے دیکھیں اس میں ایک تو گورنمنٹ پہ بلیم ہمیں چیز کھا ڈال دیتے ہیں صحیح ہم کہتے ہیں کہ پولیس کا جو محکمہ ہے اس کا کام ہے کہ سنیچن کو رکھے سٹاپ کرے صحیح ہمارے ملک میں یہی کہا جاتا ہے پولیس کے محکمے پہ بلیم ڈال دیں گ اس مینز گورنمنٹ پہ بلیم ڈال لیں ہم اس کے بجائے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اپنے ملک میں امپلائیمنٹ پروڈیوس کریں جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان کا مائنڈ چینج کریں اور ان کو ایک اچھا شہری بنائیں جو روڈ ڈیمیجز جو ہوتے ہیں لیم اس میں بھی کچھ ہمارے بھی ہاتھ ہوتا ہے ہماری بھی مسٹیکس ہوتی ہیں جس کے واضح روڈ ڈیمیجز ہو رہے ہیں تو ہم کچھ اپنے آپ کو امپروف کریں کچھ حکومت کو چاہیئے کہ ان چیزوں کو امپروف کریں دونوں دیکھیں ہماری رول کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں اب ہماری رولز موجود ہے روڈ کٹنگ کا صحیح اب روڈ کٹنگ کے رولز کو امپلیمنٹ کون کرائے گا لاؤ اب جب ہماری لاؤ بہتر ہوگا تو وہ چیزیں بھی امپروف ہو جائیں گی تو ان چیزوں کو کرنے کے لئے لاؤ ہمیں بہتر کرنا کبھی میں نے کئی دفعہ لاؤ کا ذکر کیا کہ ہمیں لاؤ امپروف کرنا ہے پلس میں اپنے آپ کو بھی امپروف کرنا ہے خالی ہم لاؤ پر بیم نہیں دیں گے ہمیں اپنے آپ کو بھی امپروف کرنا ہے ہم اگر امپروف ہم تھوڑا قدم بڑھائیں گے تو وہاں سے بھی قدم بڑھے گا آہستہ آہستہ اللہ کے ساتھ دعا ہے ہماری آہستہ آہستہ ہم بھی محنت کریں اور ہماری عوام بھی محنت کرے اچھا آپ کی hobbies کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کیا hobbies ہیں دیکھیں hobbies کہتے ہیں میں جب پاک سزوگی سے جاب کر لیتا ہوں پارک ہو کہ آگے میں پھری عوقات میں کچھ تو سوشل کام کر رہا ہوں جو کہتے ہیں ڈیفرنٹ جنسٹریز میں جانا ہے یا انجینئرس سے ملاقات کرنی ہیں جو جنیرس سٹوڈنٹس ہیں انہیں ایک نیٹ پرکنگ پروائیڈ کرنی ہے سب چیزیں انٹینشپ سون چیزیں کرنے ہوتے اس کے ساتھ پلس میں میری سیکنڈ جو مین ہو بھی وہ بک ریڈنگ ہے میں بک بھی ریڈ کر رہا ہوتا ہوں اس میں ضروری نہیں کہ میں آپ پرزن ٹائم کے صرف آپ اپنی یونی سٹیز کی بک ریڈ کریں جی آپ کے پاس اسلامی کتاب بھی بہت ساری موجود آپ وہ بھی ریڈ کر سکتے دیکھیں ایک سٹیڈنگ کو چاہیے اپنی جو پرزنگ یہ ہے کہ وہ اپنی بک کو ریڈ کریں جب وہ سٹیڈنگ لائف سے آگے نکلتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کچھ سوشل بک بھی پڑھے جس سے اس کو آئے کہ آیا ہم نے یہ دیکھا کہ اس ظہر میں جب انہیں implement کیا تب بھی تو crime سے سب چیزیں لیں پر ان چیزوں کو کس تا ہی سے ہونے ایلیمنی کیا تو ان چیزوں کو کئیس کو سٹیڈی کرنا چاہیے تب ہمارے ملک میں ریسرچ ورک آگے بڑھے گا ہمیں براوزر لگایا اس میں کھولا سرچ کیا سامنے آگیا تو یہ کیا ہم اس کا الزام دے سکتے ہیں سیل فون کو یا معاشرہ ایسا ہو گیا دیکھیں نہ معاشرہ ایسا ہو گیا نا سیل فون کی مسٹیک ہے دیکھیں ٹکنالوجی تو ہمیں ایڈاپ کرنی ہے آج نہیں تو کھل ہمیں اس ٹکنالوجی کو میج بھی کرنا میٹ کرنا اس ٹکنالوجی میں آگے بھی بڑھنا اس ٹکنالوجی کی مدد سے میں کہتا ہوں صحیح یہ آپ ٹکنالوجی کی مدد سے بڑھیں جو بکس ریڈنگ تو ہمیشہ رہے گی نا ہم سکول میں جاتے ہیں کالج میں جاتے ہیں یونیسٹری میں جاتے ہیں ہمیں بکس کے ذریعے پڑھا جاتا ہے ہمیں ساتھ کتابیں بھی تھوڑا پیرل میں پڑھ نی ہے تاکہ دیکھیں ہمارا سسٹم کیا ہے جو کرنٹ سینریو ہے ہم نے سکول میں بھی بک پڑھی کالج میں بھی بک پڑھی جب میں بکس پڑھی جب ہم نے کتاب پڑھتے آئے تو ہمیں کتاب کی دوستی کو چھوڑ دیں تو اس کتاب سے بھی دوستی رکھیں بعض چیزیں ہیسی ہوتی ہیں جو ہماری بکس میں موجود نہیں ہوتی ہیں جیسے ہم ابھی انڈسٹی کی بات کر رہے ہیں انڈسٹی 4.0 کی اگر ہم اس ریولیشن کی بات کریں ہمارے چیزیں بعض چیزیں موجود نہیں تو ہمیں اس ٹیم ہیلپ کی ضرورت ہوتی کیونکہ ہمارا جو دین ہے وہ بھی ایک کتاب سے ہی ہم پھیلایا گیا اللہ پاک نے ایک کتاب نازل کیا ہے بہت اچھی بات کر رہے تھے اور آپ بھی دیکھیں کتاب بہت ضروری ہے آپ ریڈنگ کرا کریں بک ریڈنگ کا آپ آگے بھی شعور پیدا کریں آپ اپنوں میں رشتے داروں میں پڑوسیوں میں بہت اچھی باتیں کر رہے تھے محمد ازہ ریاض کے ساتھ جنرل سیکیٹری پاکستان انجینر فورم سے آپ کا تعلق تھا بہت تینک سر آپ نے آئے ہمارے